مجھے پہلا سوال لاہور سے ساتھویں جماعت کے ایک طالب علم نے بھیجوائیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ امام مہدی کے آنے کے بعد ایک عرصے تک تھنڈی ہوائیں چلیں گی پھر بد ہوائیں چلیں گی یہاں تک کہ شر نیکی پر غالب آ جائے گا یہی وہ وقت ہے جب قیامت آئے گی وہ لکھتے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ شر نیکی پر قیامت کے دن کیوں غالب ہوگا حالانکہ دنیا کا انجام تو نیکی پر ہونا چاہیے وہ انجام پہلے ہو چکا ہوگا دنیا کا انجام اس وقت ختم ہو جائے گا جب نیک لوگ اٹھ جائیں گے دنیا سے پھر یہ تتہمہ ہے اس کا شریع لوگوں پر قیامت آنا اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت ہے یہ بتانے کیلئے کہ خدا کے مزدیک خیر ہی کی قیمت ہے شرک ہی کی قیمت نہیں ہے اس لئے خیر والوں کو اچھے وقت میں اٹھا لے گا ان پر قیامت نہیں آئے گی پھر جو شریع بار کے رہ جائیں گے وہ پھر ان کے ساتھ جو سلوک ہوگا اللہ جیسا چاہے گا فرمائے گا لیکن یہ بات اس بات کو ظاہر نہیں کرتی کہ نیکی بلی پر غالب آ جاتی ہے کیونکہ کسرت کا نام غالبہ اصل میں نہیں ہے کسرت کے متعلق قرآن کریم ہر جگہ یہ بتا رہا ہے کہ اکثر وقت اکثر صورتوں میں کسرت ہی سچائی کی مخالف رہی ہے اور کسرت سے انکار کیا گیا ہے دیکھنا یہ ہے کہ یہ غالبے کی نشانی ہے اگر بدی کو عموماً یہ نسبتاً نیکی کے مقالب پر یہ فوقیت حاصل ہے کہ وہ جلدی دخل کرتی ہے اور جلدی اپنی طرف کھنچتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑی سے کوئی چیز نیچے اتر رہی ہو اس کو زور میں لگانا پڑتا ہو اور تبی قوتیں اسے بھلے زور سے کھنچیں اور اگر وہ آمادہ ہون جائے نیچے اترنے پر تو پھر اس کی را کوئی روٹ نہیں سکتا اور نیکی میں جو قوت اور ہر وقت کی جدو جغت کی ضرورت پیش آتی ہے اس لئے باوجود نیچے کی طرف کھنچی جائیں میری طاقتوں کے اگر چند بھی اوپر پہنچ جائیں تو نیکی غالب آتی ہے بدی غالبی آتی ہے بدی کو تمام وہ ذرائع مرسر ہیں جن کے نتیجے میں اگر تب ہی حالت میں چھوڑ دیا جاتا ہے تو بدی غالب آ جاتی ہے اس کے باوجود کچھ ایسے ہیں جو اس کے خلاف زور لگاتے ہیں اور انبیاء کے وقت میں ہر دفعہ ثابت کر دیتے ہیں کہ نیکی میں اتنی بڑی طاقت ہے کہ تمام بنین و انسان یا جس قوم میں بھی کوئی نبی پیدا ہو اس کی اجتماعی کوشش کے باوجود باوجود اس کے کہ بدیوں کی عدد پڑ چکی تھی باوجود اس کے کہ بدی غالب آ چکی تھی پھر اس میں سے نیکی پوٹی ہے اور کم من فیعتن قلیلت غلبت فیعتن کثیرہ کا منظر ابر تہر دفعہ یہ غلوے کی نشانی ہے ایسے غلوے کی جس کی قدر و قیمت ہے ورنہ مٹی ہو جانا موت کا غلبہ تو ہے ہی ہے ہر طرف موت ہی کا غلبہ ہے زندگی کا استثناء بتاتا ہے کہ زندگی میں ایک جان ہے پس اس پہلو سے وہ لوگ جو زندگی کی صلاحیتیں رکھتے ہوں گے وہ جب کمزور ہو جائیں گے نسبتاً کم ہو جائیں گے کہ ان کی صلاحیتیں ہیں رفتہ رفتہ کروڑ ہو جائیں گی جیسے ازہ میں لگنا شروع ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ میک لوگوں کو جو ان میں سے ہیں اس وقت سے پہلے اٹھا لے گا جبکہ غزب کے نتیجے میں انسان کی سفر پیٹی جانے ہیں یہ دقیق مضمون ہے ہو سکتا ہے ساتوی کلاس کے بچے کو سمجھنا آئے لیکن اس کو یہ خیال آئے اس سے میں ہمیں سمجھتا ہوں ذہین بچہ انشاءاللہ سمجھ جائے گا